دوستو اسی طرح سے اس شو کو انجوائے کرتے رہیں عبرار کے بارے میں تو میرے پاس بہت ساری باتیں ہیں عبرار سے میں ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا عبرار کا ایک بہت پیارا سا دوست ہے تو اسے میں تھوڑی سی آپ سے گفتگو کرتا ہوں میں عبرار ہوں اور وہ جو ہے ہم نام نہیں لیں گے ان کا اور عبرار بہت مزے کی نقل اتارتے ہیں ان کی عبرار ذرا خود تھوڑا سا بتائیں تو پھر ہمارے ایک دوست ہیں ان کا نام بھٹی سال اور وہ بڑے سویٹ آدمی is a good politician also بڑا intelligent اور بڑا بہادرہ انسان ہے وہ مگر ہر انسان میں کچھ خاص چیزیں ایسی ہوتی جو اس کو دوسروں سے ممتاز کر دیتی ہیں مثلا اس کی آواز اور اس کا جو طبیعت کا جو غصہ پن والا نا وہ والی چیز اتنا خوفناک ہے نا وہ لگتا ہے دیکھنے میں کہ وہ کچھ بھی بولے نا تو وہ ڈر ہی لگتا ہے اس سے ایک دن وہ گانا گانے لگے ٹوٹ گئی ٹوٹ کے میں چور ہو گئی تیری زد سے اب گانا کتنا ہلکا ہے نا گانا یہ اور مطلب پھر بھی ڈر لگ رہا تھا وہ بڑی صاحب کہا کرتے ہیں نکے ہندے میں بہت کیوٹ ہندہ سا میں گئے بڑی صاحب یہ دنیا کا سب سے بڑا جوک ہے بڑی صاحب نے پجیرو لی نئی نئی اور پجیرو لے کے تو موبائل فون دو سمانے میں نئی نئی آیا تھے بڑے بڑے میرے پاس آئے چلو 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 سب تو کھانا کھانا لے کے چلیے ہم جا رہے تھے پیچھے والی گاڑی نے ہون دیا بڑی صاحب نے فون اٹھا لیا ہلو میں گئے بڑی صاحب وہ پچھلی گاڑی نے ہون دیتا ہے پھر بڑی صاحب سے کہتا ہے سنیں نا پھر بڑی صاحب سے کہتا ہے ایدوی حارن اس سے قسم دائیے میں گئے بڑی صاحب یہ تو فون ہے فون کی تو بیل ہوتی ہے یار تو بریقیاں جنا جایا کر ان ریحان نو فون ملا میں نے فون ملایا تو بیزی آرہا تھا میں نے کہا بڑی صاحب بیزی آرہا ہے اور ہے میری گلکرہ میں نے کہا بیزی آرہا ہے مسروف ہوتی انہوں مسروف آندہ ہے لیا میں خود ملا لیا نا ملانا شکیا بڑی صاحب نے ملایا تھا غلطی ملایا اگر وہ ٹیپ لگی بھی تنمبر یوہف تاہل اس تاہل پلی سسپیند اتھا پلیس ڈائل لیٹر بیگتا ہم سے کہتا ہے یار تو گلکر میرا خیالے وہ دی سسٹر بول دیں